موسیقی موسیقی ایک پاو میں نے چنے کی دال لیا جس کو دو اڈھائی گھنٹے تک بھی ہو دی تھی اس کو ایڈ کر رہی ہوں میں اور ہاف کیجی میں نے اس میں چکن لیا اس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ مسالہ ہم نے جو گرائن کر رہے ہیں ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس لئے پیس کے ڈالائیں کہ ہم اس کو پیسیں گے نہیں اس کے مسالے کو جب یہ بن جائے گا اس کو ہم چمچ سے یا کسی بھی چیز سے اس کو بہت اچھے سے میش کر لیں گے جس سے ریشہ بن جائے گا کباب ہوگا پانی ڈال کے اس کو ہم جب کھولائے گی تو اس کو ہم سلو فلیم پر تقریبا 30-35 منٹ تک پکائیں گے دیکھیں ہو چکا ہے اس کو ہمارے اب ہم اس طرح چمچ سے یا کسی بھی چیز سے آپ کر لیں بلکل اس طرح میش کر لیں گے اچھے سے بہت اچھے سے بلکل میش کر لیں گے کیونکہ گل چکا ہے بلکل آرام سے پورا میش ہو جائے گا یہ اس طرح ہمارے کبابوں میں ریشہ رہے گا اگر آپ گرائنٹ چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے تو پھر وہ ریشہ نہیں رہتا سب نارمل کباب جیس سے جائیں گے بلکل اتنے مزے کے بنتے ہیں اس کو آپ بنا کے فریز کر لیں شام میں افٹاری کے وقت اس کو سہری کے وقت جب چاہیں اس کو آپ بنا کے کھائیں مزے کے بھی vertus دیکھیں گرام گرام میں تو بہت جلدی میش ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں یا دیکھیں نکال لیا اس کو میں نے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تھا کہ ٹھنڈا ہو جائے ورنہ پھر ہاتھ سے لیں گے اس کے اور اے اچھے سے سو کر لیا ہاری مرچیں اور ہارا دھنیاں دونوں میں نے باریک کت رہے پانچ سے چھے ہری مرچے ہی باریک کٹ لیے اور ایک انڈہ ہم اس میں ملا دیں گے تاکہ کباب ہمارے اچھے سے بائنڈ ہو جاتے ہیں پھر اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ویڈیو اٹلیس 3-4 منٹ دیکھا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں اس طرح سے ہمارے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردستا ریشہ بن کے آیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کے کباب کی ٹھکییں بنا لیں گے اور اس کو آرام سے آپ فریز کر کے رکھ لیں کافی لمبے ٹائم تک یہ چلتے ہیں آرام سے آپ اس کو فریز کر لیں اور رکھ لیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو نکال کے دل کے کھائیں شہری میں افتاری میں ویسے جب آپ کا دل چاہے سنیکس کے طور پر اور بڑے چھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ہے ہمارے کباب تل رہے ہیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سارا ہے اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ ہمارا رمضان سپیشل چل رہا ہے تو یہ رمضان کے لیے بہترین ریسپی ہے اس کو آپ سہری میں افتاری میں جب جائیں کھائیں اور مزید آپ کو ریسپیز ملتی رہیں گی اس طرح کی دیکھیں میں نے میڈیم فلیم میں تلے ہیں کباب اور دیکھیں کتنا زبردست سے کباب ہمارے تل کے تیار ہو چکے ہیں اور اتنا زبردست سے یہ ریشے والے کباب بنیں بہت مزی کے لگتے ہیں چٹ پٹی سے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں میری ویڈیو کیسی لگیے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا انسٹاگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ چیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی